اگر آپ اس گاڑی کو پاسور لگانا چاہتے ہیں تو وہ بھی اس میں اوپچن ہے جب تک آپ اس کا پاسور نہیں کھولیں گے تو یہ گاڑی آن لوک نہیں ہوگی جو کہ کافی زیادہ زبرز میں فیچر آپ مل جاتا ہے جی تو اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں لگجری کالور یوٹیوب چینل جس میں ہم آپ کو ایک کروس آور ایسیو وی فورڈ مسٹینگ مارک ای کار ویو دیں گے جو کہ فورڈ کی لیکٹرک کار ہے تو میں آگے اس گاڑی کا آپ کو رویو دوں گا اور اس گاڑی کے بارے میں بتاؤں تو یہ اس گاڑی کو ستارا نموبر 2019 میں انٹریڈیوز کروایا گیا تھا اور اس گاڑی کی سیل دسمبر 2020 سے سٹارٹ ہو گی تھی وہ بھی 21 موڈل میں تو میں آگے اس گاڑی کے ویرینٹ کی بات کروں مارک کی جو ان سے اس گاڑی کا ویرینٹ ہے وہ فج جنریشن مسٹینگ مارک ون وارے ویرینٹ سے انسپائر کیا گیا ہے تو میں آگے بتاؤں اس گاڑی کو 2021 کی نورز امریکن ایسیو وی کا ایورڈ مل چکا ہے جو کہ اس کی لیکچری پرفارمنس اور رینچ کی وجہ سے اس کو مل چکا ہے تو میں آگے بتاؤں اس گاڑی کو فورڈ کامپنی منفیکچر کرتی ہے جو کہ امریکن آٹوموبائل بنانے والی کامپنی ہے جو کہ بہت زیادہ فیمس کامپنی ہے اور میں آگے بتاؤں اس گاڑی کی مکسیکو کے شہر میں اسمبلی اس گاڑی کی ہوتی ہے اور اس گاڑی کو 5 سیٹر کپل ایسیو وی کے طور پر بھی جانا جاتا ہے تو اس گاڑی کے آگے پائنٹ ریم لیول ہاتی ہے جو کہ میں آگے انشاءاللہ آپ کو ویڈیو یہ ضرور بتاؤں گا تو آپ کو اس گاڑی کے بارے مطابق جو اسی فورڈ کامپنی ہے نا وہ مارچ وان نائن سکٹی فور میں انٹروڈیوز ہوئی تھی سٹارٹ ہوئی تھی اور انہوں نے اپنا پہلا جنریشن ویڈینٹ وان نائن سکٹی فائی میں لانچ کیا گیا تھا جو کہ کافی زیادہ پاپولر رہا تھا اور کافی زیادہ زبردست تھا وہ بھی تو آگے میں آپ کو اس کی کی سے شروع کریں تو یہ دیکھیں یہ اس کی کیا جتنی بڑی گاڑی ہے اتنی بڑی اس کی کی نہیں کی کافی زیادہ چھوٹی ہے تو اس کی کی اتنی زیادہ پیاری نہیں لگی مجھے یہ جتنی ہونی چاہیتی ویسے انہوں نے نہیں بنائی تو ادھر اس سائر پہ آپ کو فورڈ کا لوگو مل جاتا ہے جو کہ ادھر اس سائر پہ آپ کو لوگ ان لوگ اور پاور ٹیلگیٹ کی اوپشن مل جاتی ہے اور اس گاڑی میں کوئی فیچر نہیں ہے کی میں تو میں آگے بتاؤں تو اس گاڑی کے پانچ ٹرم لیول آتی ہیں سب سے پہلا ٹرم لیول جو ان سے ہے وہ ہے مارک ای سیلیکٹ جو کہ کافی زیادہ زبردست ویڈینٹ ہے اس فورڈ مسٹینگ کا اور دوسرا ویڈنگ جو آتا ہے اس گاڑی کا وہ ہے فورڈ مسٹینگ مارکی جی ٹی جو کہ دوسرا ویڈینٹ ہے اور تیسرے ویڈنگ کی طرف اگر میں آپ کو لے کے چلوں تو وہ ہے فورڈ مسٹینگ مارکی پریمیم جو کہ اس کا کافی زیادہ زبردست اور آگے میں آپ کو اس کے آخری ویڈینٹ کی بات کروں تو وہ ہے فورڈ مسٹینگ مارکی کیری فونیا جو کہ سب سے زیادہ لگجری اور کافی زیادہ زبردست ہے اگر میں آپ کے گاڑی کے بارے میں بتاؤں گو تو اس میں آپ کو پاور لفٹ گیٹ میمری ارجسٹمنٹ سائیڈ ویو پاور فولڈنگ میرل ایکٹیو پارکنگ اسسٹنٹ 2.0 آپ کو ایسے کافی زیادہ فیچر مل جاتے ہیں جو کہ اس گاڑی کو کافی زیادہ لگجری اور سیفٹی فیچر میں کافی زیادہ ایڈ کیے گئی ہیں تو یہ گاڑی فورڈ مسٹینگ کی جو کہ اس ٹائم دنیا میں بہت زیادہ فیمس سپورٹ کار بنانے والی گاڑی تھی انہوں نے اپنی الیکٹری کار لانچ کر دی گئی ہے تو آگے الیکٹری کار کا زمانہ عرب الیکٹری کار ہی آئیں گے اس کے ٹائرز کی بات کروں تو پچیس پچپن آر انیس کے ٹائرز ہیں اور نائنٹین جس کے لوئیریمز ہیں جس میں آپ کو ریڈ کیلورم سے لگے نظر آئیں گے ڈسک بریک اس میں موجود ہے جو کہ کافی زیادہ زبردست اور اس کے پیارے لوئیریمز ہیں تو میں آپ کو آگے کی طرف دکھاؤں تو یہاں پہ آپ کو فینٹر لگے نظر آئیں گے بلیک کلر میں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے آپ کو وہ دیکھیں ریفلیکٹر بھی نظر آ رہے ہوں گے جو کہ اس گاڑی کو کافی زیادہ زبردست اور بیوٹی فل بناتے ہیں بلیک کلر میں ہے ایسے دوسرے کلرس کا بھی آپ کو اپشن مل جاتا ہے تو میں آگے کی طرف لے کے جاؤں ہوں جہاں سے آپ اس کو چارجر کر سکتے ہیں کیونکہ لیکٹری کار تو افیسلی چارجر ہوتی ہوگی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور آگے کی طرف میں آپ کو لے کے چلوں تو نیچے بھی آپ کو ساری وہ ایک لائن چلتی نظر آئے گی یہاں پہ آپ کو مارک ای فور ایکس جو کہ اس گاڑی کا وینٹ ہے اس کی بیچنگ نظر آئے گی جو کہ سیلور بلیک کی میچی میں آتی ہے تو یہاں پہ میں آگے آپ کو دوسری طرف لے کے چلوں تو اس کی وینڈوز کو کافی زیادہ زبردست طریقے سے تیار کیا گیا ہے اور بلیک کلر کے مٹیرے کے ساتھ اس کو کور کیا گیا ہے آگے میں دکھاؤں تو یہاں پہ آپ کو سائیڈ ویو پاور فولڈنگ ملے مل جاتا ہے ہیٹیڈ اینڈ کول 360 ڈی کی ریویو کا کیمرا بھی آپ کو اس میں مل جاتا ہے بلیک کلر میں اس کے سائیڈ ویو ملے مل جاتے ہیں جو کہ کافی زیادہ زبردست ہے یہ دیکھیں آپ کو آگے بتایا ہے وہ بلیک کلر میں ساری اس کی وینڈو کو کور کیا گیا ہے تو آئیے دیکھیں آگے کے طرح میں آپ کو لے کے چلوں تو یہاں میں اس گاڑی میں آپ کو کوئی ڈور ہینڈل نہیں نظر آئیں گے تو یہاں پہ آپ کو ایک بٹن مل جاتا ہے لوگ ان لوگ کا جیسے ہم اس بٹن کو دمائیں گے نا تو گاڑی جو ان لوگ ہو جائے گی تو یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا ایک پکڑنے کے لیے ہینڈل مل جاتا ہے جو کہ کافی زیادہ زبردست فیچر ہے میں نے اب تک کسی گاڑی میں یہ والا فیچر نہیں دیکھا ہوا ہے تو جیسے ہم اس گاڑی کو بند کر دیتے ہیں تو یہ لوگ کو جاتا ہے اس کا ڈور تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور دوسری سائیڈ پہ میں آپ کو لے کے چلوں تو وہ ہی آپ کو اس میں فیچر مل جاتا ہے لیکن اس میں جیسے بٹن دمائیں گے تو دروازہ تھوڑا سا باہر کو آ جائے گا اس میں آپ کو ہڈوڑی ہینڈل چھوڑا سا نہیں نظر آئے گا یہاں پہ آپ کو پچیس پچپن آر انس کے ٹائز میں جاتے ہیں ریڈ کیلبر سے اس میں لگے ہوئے ہیں ڈسک بریک اس میں موجود ہیں جو کہ کافی زبردست پیچھے بھی آپ کو فینٹر مل جاتے ہیں اور ریفلیکٹر مل جاتے ہیں جو کہ ہائیڈ وریس کا زیادہ انچی اور لمبی شانت کیاتا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور آگے کے طرح میں آپ کو لےے کر چلوں بھی Element ہے یہاں پہ آپ کو اس میں سیمپلیزیٹی کا بہت زیادہ رہو ہے فوروڈ کا خواست لگو یہاں پہ آپ کو کیمری مل جاتا ہے یہاں پہ آپ کو سیپویلر مل جاتا ہے جو کہ کافی زبردست پیچھے ہے جو کہ وہ کافی زیادہ زبر سے لگے دی ہیں فورڈ کی پہلی پہلی کار کے مطابق کوئی زیادہ اس میں چینج نہیں ہے یہاں پہ اے ڈبلیو ڈی جو کہ آر ویڈ ڈرائیو ڈالاوینٹ ہے اس کی بیچنگ نظر آئے گی آپ کو نیچے آپ کو ریفلیکٹ نظر آئیں گے پارکنگ سینسر اس گاڑی میں موجود ہیں اور پیشے بمپر کو آپ کو بلیک کلر کے ساتھ اس کو کور کیا گیا ہے نیچے یہاں پہ آپ کو بریک لائٹ مل جاتی ہے جو کہ کافی زیادہ زبر سے گاڑی کو بنا دیتی ہے تو یہ آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ آپ کو رین سینسنگ وائپر مل جاتا ہے بریک لائٹ پیچھے مل جاتی سپوائلر مل جاتا ہے اور کافی زیادہ شارپ کا انٹینہ بھی اس میں موجود ہے جو کہ اس میں یہ بھی زیادہ بہت زیادہ زبر سے فیچر ہے وہاں سٹائل وہی اس کی بیک لائٹس ہیں تھوڑی چینج کی نیچے آپ کو پارکنگ سینسر مل جاتے ہیں جو کہ کافی زیادہ زبر سے فیچر ہے اس میں یہ بھی آپ کو مل جاتی ہے کافی زیادہ لمبی اور ہنچی گاڑی آپ کو نظر آئے گی اور آپ کو اس کے آگے ڈکی پاورٹ ٹرنک آہ اوپن کرنے کی بات کو یہاں پہ یہ آٹومیٹک آہ اوپن ہوتی نیچے آپ کو بٹن ملے گا جیسی پریس کریں گے تو یہ آٹومیٹک آہ اوپن ہو جائے گی اس میں آپ کو کوئی فورس تکانے کی ضرورت نہیں ہوتی اتنی زیادہ فاسٹ نہیں ہyen لیکن ذبردست ہے اس میں آپ کو کافی跡 زیادہ ٹرنک سپیس آپ کو مل جاتی ہے لیکن اس اس پیس میں کافی زیادہ مل جاتی ہے کیونکہ افورڈ کی یہی بات ہے یہ بہت زیادہ زبردست اور لگجری گاڑی ہے اور ریئر سیر اس کی فولڈ ہو جائیں تو کافی سیر بن جاتی یہاں پہ آپ کو پوکے مل جائے گی اور اوڈرانی سیڈ پہ آپ کو نائٹ مل جائے گی یہاں پہ بھی آپ کو ٹویل بول کا ایک ٹکرل لائٹر бокہ آپ کو مل جائے گا اور اس کے ساتھ آپ کو حکم مل جاتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ زبردہ پیچھے بھی آپ کو اس میں سپیک کا لگے نظر آئیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ کافی زیادہ زبردہ اور اٹیکٹ فل لگ رہے ہیں آگے میں دکھاؤں تو وہاں پہ آپ کو فورڈ کا چارج جو اس کے ٹولز آتے ہیں بند کرنے کی بات کرو تو آپ اس کو منیمولی بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ کو بٹن چلتا نظر آئے گا آپ اس سے بھی اس کو بند کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ایوانی کلک پر یہ کافی زیادہ سموٹلی کلوز ہو جاتا ہے اوٹومیٹک ٹرنک ہے تو کافی زبردہ اس میں یہ بھی فیچر ہے آگے لیے اگر چلو تو وہ ہی آپ کو پچیس پچمن آر انہیسی کے ٹائٹس مل جاتے ہیں اور اس میں ریفلیکٹر لگے نظر آئیں گے آپ کو فینٹر بھی وہ ہی مل جاتا جیسے آپ کو بتایا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی آپ کو وہی ڈور ہی نہیں ملتے وہی بڑھا کو بٹن مل جاتا ہے جیسے بٹن کو پریس کریں گے تو تروازہ خود ہی ان لوگ ہو جائے گا اور باندھی بھی کافی زیادہ سوفٹنگ ٹریک کیسے ہو جاتا ہے دوسری سارٹ پہ لے کے چلو تو یہاں پہ بھی آپ کو بٹن مل جاتا ہے جس کو اگر ہم دبائیں گے تو ادھر بھی سارٹ پہ جو ہنچی کونٹنگ لگی نظر آئے گی نا یہ ایکچلی میں اس کا یہ پاسفر ہوتا ہے اگر آپ گاڑی کو لوگ کرنا چاہتے ہیں پاسفر لگا کر تو یہ بھی آپ کو اس میں اپشن مل جاتے ہو کہ کافی زیادہ زیادہ فیچر ہے جب تک آپ پاسفر نہیں لگائیں گاڑی ان لوگ نہیں ہوگی یہاں پہ آپ کو میش ای فور ایکس جو کہ اس کا بیجنٹ ہے اس کی بیجنگ مل جاتی ہے پاور فولڈیول آپ کو سائیڈ میرر مل جاتے ہیں ریفلیکٹر مل جاتے ہیں انڈکیٹر لائٹس آپ کو اس میں مل جاتے ہیں وہی پچیس آر پچپن آر انیس کے ٹائز مل جاتے ہیں فینٹر لگا نظر رہے گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ کافی زیادہ زبردست اور ہائیڈ وائز کافی زیادہ اونچی اور لمپی گاڑی وہ آپ کو میں اس کے بارے میں آگی بتاؤں گا یہاں پہ آپ کو فورڈ کا ہورس کا لوگو آپ کو مل جاتا ہے جو کہ کافی زیادہ زبردست ہے اس کی لائٹس کی بات کروں تو تری لائنز والی اس میں آپ کو فورڈ کی ٹپکا سٹائل والی آپ کو ایلیٹی لائٹس مل جاتی ہیں جو کہ کافی زیادہ زبردست آپ کو اس کو لوگ بھی مہائی بھی پر اکچھرا سکتے ہیں نیچے آپ کو کوئی فلیٹ چیز نظر رہے گی اور اس کی نیچے جالیز ہے جو کہ اندر ایک بٹنا اس سے بھی کھول جاتی ہیں کیمرہ آپ کو مل جاتا ہے یہ جو سے آپ کو فلیٹ چیز نظر رہے گی یہ اس کی گریل ہے ایکچلی میں کیونکہ یہ گاڑی بیٹری والی گاڑی ہے تو انجن اس میں نہیں ہوگا تو انجن کو تھنڈا رکھنے کے لیے اس میں سے اے سسپینشن کے آپ کو نئی اپشن ملتی جو کہ کافی زیادہ زبردست اور فلیٹ چیز بنا دی ہے جس سے اس گاڑی کی سپیوڈ اور زیادہ تیز ہو جاتی ہے تو دوسری سائیڈ پہ بھی آپ کو تھری لائنز والی وہی فورڈ کی فورڈ مستانگ کی ٹپکل سٹائل والی ایلیڈی لائٹس مل جاتی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پارکنگ سینسر بھی اس گاڑی میں موجود ہیں جو کہ کافی زیادہ زبردست اور کافی زیادہ زبردست فیچر اس کے آپ کو پیچھے والے سائیڈ والی ڈور اوپن کر کے دکھاتا ہوں تو وان کلک پر یہ اوپن ہو جائیں گی تو یہ آپ دیکھ ستے ہیں ایسی دیکھتی ہے اس کی پیچھے سائیڈ پیچھے والی سیڈز جس میں آپ آپ کو تین سیڈز مل جاتی ہیں جس میں آپ آرام سے بیٹھ کے سفر تیار کر سکتے ہیں اس کے آپ کو اندر کر دکھاتا ہوں اس کی سیڈ جو ہم سی هاں کافی زیادہ سوفٹ ہیں اور اس کو بلیک لیدر اور ریڈ سے سٹچنگ میں جو ہم سی اس کو دی گئی نا ڈیزائن وہ کافی زیادہ زبردست لگ رہا ہے اور اس کو کافی زیادہ اٹریکٹ فل بناتا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ کافی زیادہ زبردست ہے آپ کو مہنہ آگے اس گاڑی میں انٹر ہو کر دکھاتا ہوں اس کی گھرрудھے آپ کو دیکھا ہوں نا لے اس سلسلے میں لمبردہ زیادہ جگہا تو یہ بے آپ کو دیکھنا ہتا ہے ہنے یہ دیکھیں اور اترابہ سائد پر ہمارے آپ کو دیکھاؤں نا تو یہاں پہ آپ کو دو چھوٹے چھوٹے اسی کے میریز میریز مل جاتے ہیں نیچے آپ کو اس کا کنٹرول مل جاتا ہے اور نیچے اس سائد پر آپ کو ایک سی ٹائیم یو ایسپک پورٹ مل جاتے ہیں یہاں پہ آپ کو پیچھے پوقٹ مل جاتی سیٹ کہ پیچھے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اترے سائٹ میں آپ کو دکھاؤں نا تو یہ اس کا اینا ایسا بہت زیادہ زبردست آپ کو اس کا ڈیش بورڈ دیکھنے کو مل جائے بیسے بلیک کلر مجھے پسند نہیں ہے لیکن یہ زیرو میٹر گاڑی ہے تو اس میں یہ جو سا بلیک کلر کا اس کا آگے والا ڈیش بورڈ ہے نا وہ کافی زیادہ زبردست لگ رہا ہے اس میں لیکس پیس آپ کو چیک کر رہا ہوں نا تو کافی زیادہ زبردست آپ کو لیکس پیس مل جاتی ہے میں نے آگے والی سیڑ فول لکرائن کی ہوئی ہے سائیڈ ڈور کی بات کروں تو اس کا سائیڈ ڈور کافی زیادہ خوبصورت ہے اس میں آپ کو لیڈر اوپر ہری سائیڈ پر لگا نظر آئے گا سیلور کے ایک لائن جا رہی ہے یہاں پہ آپ کو لیڈر لگا نظر آئے گا اس کو ریڈ سٹوچنگ کے ساتھ جو ان سے فچنگ دی گئے وہ کافی زیادہ امیزنگ لگ جاتے ہیں یہاں پہ آپ کو ونڈو کا کنٹرول ہی ملتا اور اس میں آپ کو کوئی اضافی بٹن یہاں پہ آپ کو ساری ایک سیلور کی لائن جو کہ پوری ڈور میں آپ کو چلتی نظر آئے گی تو یہ اب ایک سے نیچے آپ کو کافی زیادہ سپیس مل جاتی ہے یہ دیکھ ستی ہیں آپ کیونکہ کافی زیادہ زبردست ہے اور یہاں پہ آپ کو پکڑنے کے لیے ہیڈرز مل جاتی ہیں اور اس میں بھی مips ب کریں تو مناکہ آپ کو مل جاتی ہے جو چھوڑے آگے چلتے ہیں دوسری سائر پہ بھی آپ کو پکڑ سبے مل جاتے ہیں یہ چیز کا ڈور مل جاتی ہے میں چھوڑا بھی آپ کو مل جاتے ہیں وینڈو کا کنٹرлюс مل جاتا ہے نیچے تھوڑی سپیس باہر نکلتے ہیں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں اور آپ کو ایک بات بتاؤں تو وہ کافی زبرد گاڑی یہاں پہ آپ کو آرم ریسٹ مل جاتا ہے اور اس میں آپ کو دو کپ ہولڈر بھی مل جاتے ہیں تین آہ تین ہیڈ ریسٹ گاڑی میں آتے ہیں جس میں آپ تین لوگ آرام سے بیٹھ کے سبردہ کرتے ہیں اور یہ اوپر والے جون سا آپ کو میٹیریل نظر ہے کو کافی زیادہ زبردہ ستا ہے میٹیریل لگا ہوا ہے اس میں میٹیریل کا کوئی کمپرمائز نہیں کیا گیا تو یہ دیکھیں اس کو بند کرتے ہیں اور آگے آپ کو دوسری سارے کا ڈور اوپن کر کے دکھاتا ہوں یہاں پہ بھی آپ کو بٹن ملتا ہے جیسے بٹن دبائیں گے اندروازہ ان لوگ ہو جائے میں نے جتنی بھی گاڑی دیکھیں اس میں یہ پہلا فیچر میں نے دیکھا ہے ایسا گاڑی میں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایسا دیکھتا ہے اس کا دوسرا پیسنجر سائد دور جو کہ کافی زبردست ہے یہاں پہ آپ کو ان لوگ کرنے کی بٹن مل جاتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر آپ کو ہارڈ میٹیرل نظر آئے گا یہاں پہ ونڈو کا کنٹرول یہاں پہ لیدر لگا نظر آئے گا بو اینڈ اور کے سپیکر اور اس کو ریٹ سٹوچنگ کے ساتھ جو انسی فنچنگ دی ہے وہ کافی زبردست لگ رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بلو کلر کی ایمیل نائٹنگ آپ کو چلتی نظر رہے گی یہ دیکھیں اس کے جو انسی سائیڈ ہو رہے ہیں وہ کافی زیادہ زبردست ہیں تو اس کی پسنجر سائیڈ ایسی دیکھت گیا اور اس کا انٹیرل کافی زیادہ زبردست اور لگجری ہے یہاں پہ آپ کو دکھاؤں نا تو بلیک کلر میں اس کا آپ کو انٹیرل نظر آئے گا فور مستانک اس کا پلیٹ بھی آپ کو اس میں مل جاتی ہے لیدر آپ کو اس میں بلیک کلر کا مل جاتا ہے اس کی سیٹس ہیٹ اینڈ کول اس کی سیٹس آپ کو مل جاتی ہیں آٹومیٹک مل جاتی ہے اس میں لامبہ سپورٹ بھی آپ کو مل جاتا ہے یہ دیکھیں وان کلک پر کافی زبردست طریقے سے سوفٹ لی دیکھ رہی ہے کنٹرول ہو جاتی ہے سیٹس اوپر نیچے ہو جاتی ہے یہ دیکھیں کافی زیادہ زبردست اس میں یہ فیچر ہے کیونکہ ہر گاڑی میں ویسے بھی آ رہا ہے جس میں آپ کو انٹرو ہو کے دکھاتا ہوں تو یہ دیکھیں اس میں جو انسا آپ کو یہ دیکھیں ہے نا کافی زیادہ زبردست اس کا ڈیشپورٹ دیکھنے کو نظر آئے گا اوپر ہارڈ مٹیر نظر رہا ہوا ہے یہاں پہ آپ کو دکھاؤں نیچے ہوئی سار پہ یہ مجھے اس کا آئیڈیا ہے نہیں پتہ نہیں یہ سپیکر ہیں پتہ نہیں یہ کونسا کپڑا رہا ہوا ہے جیسے جینز ٹائپ آگے میں آپ کو بتاؤں تو نیچے ہوئی سار پہ اس کے سیلور کے لائن ہیں جو کہ بالکل ڈیشپورٹ میں آپ کو مل جاتی ہے نیچے آپ کو مل جاتے ہیں جو چھوڑ چھوڑے ہیں کدھ پہ سار پہ کدھ پہ سار پہ آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے آگے ہیں یہ دیکھیں اور نیچے آپ کو سوفٹ مٹیر نظر آئے گا اور اس میں جو انسی ڈریش ٹیچنگ کی اپچن ہے نا وہ کافی زیادہ زبردست اس کے لیکشری کو اور زیادہ بڑھاتی ہے نیچے آپ کو یہ دیکھیں کافی زیادہ سپیس مل جاتی ہے یہ دیکھیں ایسے سپیس زیادہ ہوتی نہیں لیکن اس میں کافی زیادہ سپیس مل جاتی ہے تو یہ دیکھیں اس میں آپ کو ایر بیکس بھی کی اپشن مل جاتی ہے اوپر ویس آٹ پہ آپ کو پیچھے دیکھنے کے لیے میلر مل جاتا ہے جس میں آپ کو دو ایڈی لائٹ چاہتی نظر آئیں گی یہ جو کہ ہر گاڑی میں تقریباً سیم سیم ویچھوڑ ہے اس میں کوئی زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں کافی زیادہ سیٹس اور ڈیش بورڈ ہے اور مجھے بہت کمفرٹیبل کروا رہی ہیں باہر نکل کے دیکھتے ہیں اور آپ کو دوسری سائیڈ پہ اگر لے کے چلوں نا ڈرائیونگ سائیڈ کی طرف تو اس کی ڈرائیونگ سائیڈ ڈورس بھی کافی زیادہ زیادہ ڈیفرنس ہیں آپ کو ادھر ویس آٹ کی طرف لے کے چلتا ہوں چلیں ادھر ویس آٹ پہ آپ کو بھٹر مل جاتا ہے جس اس کو ہم دبائیں گے تو گاڑی انلوک ہو جائے گی اوپر بھی سائیڈ پہ یہ کونٹنگ جو ہوں سینا ایک سیڈ میں اس کا پاسفر ہے پاسفر لگائیں گے نا تو یہ گاڑی کا دروازہ انلوک ہو جائے گاڑی انلوک ہو جائے گی جیسے ہم اس میں اس میں انٹر کرتے ہیں تو کافی زیادہ زبرز ڈسپلی آپ کے سامنے ہوتا ہے اس کی سکرینز اوپن ہو جاتی ہیں یہ دیکھیں اور کافی زیادہ زبرز گاڑی کے مطابق آپ کو ڈسپلی دیتا ہے ہیٹ اینڈ کوڑ اس میں سیڈ آپ کو مل جاتی ہیں دونوں آگے والی یہ دیکھیں آہ 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 نیچے سائیڈ پہ آپ کو دکھاؤں نا تو یہ دیکھیں اس کی سیڈ کا وضع سوفت ہیں اور بلیک لیتر کا یوز کیا گیا یہاں پہ آپ کو لانبہ سپورٹس اور آٹومیٹک رجسمنٹ کی آپ کو سیڈ کے اپٹن میل جاتی ہے. نیچے آپ کو فور مسٹانگ کا ہورس اور مسٹانگ کی اس کا پلیٹ نظر آئے گی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا دور ویسی ہے جیسے پیچھے دور تھے یہ دیکھیں آپ کو دکھاؤں نا آگے تو یہاں پہ آپ کو ہارڈ مٹیر نظر آئے گی اتنا زیادہ ہارڈ نہیں ہے لیچہ آپ کو اس ساری سلور کی لائن چلتی نظر آئے گی یہاں پہ آپ کو لیدر کی فینچنگ یہاں پہ دور کا ان لوک بغیرہ کی اپشن آپ کو مل جاتی ہے سائیڈ میلر کے کنٹرول ونٹوز کے کنٹرول یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ نا آپ کو یہ میں فیزیکل دور کھینچنے کے لیے نہیں دیا یہاں پہ آپ کو چھوٹا سے یہ دے دی ہے جیسے ہم اس کو کھینچیں گے نا تو دروازہ ان لوک ہو جائے گی یہاں پہ آپ کو سوفٹ میٹیر نظر آئے گا اور اس کو ریسٹریزنگ کے ساتھ کافی زیادہ زبر سو لگ جرونہ ہے نیچے آپ کو سپیس مل جاتی ہے اور یہاں پہ آپ کو بھی اینڈوس کے سپیکر مل جاتی ہیں یہاں دیکھ سکتے ہیں اس کٹ آگے ہم جا کے اس میں انٹر ہوتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس میں انٹر ہوتے ساتھ جو ان ساتھ سب سے پہلے آپ کو فیل آتی ہے وہ اس کا سٹیرنگ ویل ہے یہ دیکھیں سٹیرنگ ویل اس کا کافی زیادہ زبر سر ہائی پاور فول اس کا سٹیرنگ ویل ہے یہ دیکھیں بلیک لیدر کا اس میں یوز کیا گیا ہے آپ کو دیکھاؤں پاور فول اس کا سٹیرنگ ہے یہ دیکھیں آپ کو اس میں سٹیرنگ کے بھی موڈ مل جاتے ہیں یہاں پہ آپ کو فورڈ کا ہورس کا لوگو مل جاتا ہے کیونکہ کافی زیادہ زبر سر ہائی چینجنگ کی گئی ہے یہاں آپ کو بلیک کلر کی ل ہائی کوالٹی کا نظر آئے گا یہاں پہ آپ کو اس کو ریش ٹیچنگ ساتھ کور کیا گیا ہے اور اس کے جو اسے سوچی ہیں نا سائیڈ کے وہ کافی زیادہ ہائی کوالٹی کے آپ کو فیل ہوتے ہیں اور اس میں آپ کو کروز کنٹرول دوسرے آپ کو LCD کے کنٹرول ہو لی ہیں آپ ڈاؤن اور وائس آور آپ کو اس میں سارے وہ فیچر مل جاتے ہیں یہاں پہ آپ کو چھوڑی سی ایک LCD چلتی نظر آئیں گی جس میں آپ کو یہ دو لائٹنگ بلنگ کرتی نظر آئیں گی ایسے مجھے تو نظر نہیں آرہا لیکن موبائل میں آپ کو چلتی نظر آئیں گی جو کہ کافی اضاف فاسٹ ریکے سے کافی اضافت چلتی ہیں یہاں پہ آپ کو دکھاؤں تو آپ کو LED لائٹس اڈکیٹر لائٹس آپ کو اس کی اپشن مل جاتی ہے یہاں پہ آپ کو آگے وائپ پر LED لائٹس کے لوگ بھی ہائی بیم گہرے اس میں باقی آپ کو اپشن مل جاتی ہیں یہاں پہ بھی آپ کو وہی آپ کو دکھایا پتہ نہیں سپیکر سے ہم پتہ نہیں یہ کپڑا ہے کونسی ٹائپ مجھے نہیں اس کا پسا تو یہ دیکھیں آپ کو آگے میں دکھاؤں ہوں تو یہاں پہ ادھروائی سائٹ پہ آپ کو کافی زیادہ زبردست اور اس کی ایک کیلسٹی مل جاتی ہے جو کہ آپ کو بیسی بیسی آپ کو اس کی چیزیں گاڑی کرتی ہے جیسے ٹائپ پریشن منیٹرنگ سسٹم سپیڈ پی آر پی میٹر بیٹری رینج دوسرے سارے آپ کو اپشن مل جاتی ہیں اوپر والی آپ کو سائٹ کی طرف لے کے چلوں تھی یہاں پہ نا آپ کو کافی زبردست اپشن مل جاتی ہیں یہاں پہ آپ کو لائٹ ملتی ہے اس کو آپ بٹن دبائیں گے تو یہ ایک سائٹ کی بھی اون ہو سکتی ہے اور اگر نیچے والا بٹن دبائیں گے تو یہ دونوں آپ کو اون چلتی نظر آئیں گی اس کو بند کرتا ہوں آپ کو دوسرے سائٹ پہ دکھاؤں نا تو ادھر اس لائٹ آپ کو اپشن مل جاتی ہے یہ دیکھیں نیچے آپ کو یہ تھوڑے سے اپشن مل جاتے ہیں مجھے ایکچلی آئی ڈیا نہیں یہ کس چیز کے لئے ہیں یہاں پہ آپ کو گلاسی سوڈر بھی آپ کو مل جاتا ہے یہ دیکھیں اور ادھر اس لائٹ پہ دکھاؤں تو یہاں پہ آپ کو میرہ مل جاتا ہے بیٹری دیکھنے کے لئے اس میں آپ کو لائٹ چلتے نظر آئیں گی جو کہ ہر گاڑی میں تکرمہ سیم پر سیم ہوتا ہے اور آگے بار اس لائٹ پہ دکھاؤں تو یہ جونسی آپ کو یہ جونسی فلیٹ چیز نظر رہ گی یہ ایکچلی میں اس کی ایل سیڈی ہے جو کہ کافی زیادہ ٹیسلا کے ساتھ انسپائر کی گئی ہے پندرہ شاریہ پانچ انچ کی اس کی ایل سیڈی ہے جس میں آپ کو سارے فیچرز مل جاتے ہیں بلو توس آر ڈیو وغیرہ اس میں ساری آپ کو بیسک بیسک چیزیں اس کی مل جاتی ہیں یہاں پہ آپ کو ریڈیو فون نیوگیشن ٹائر پریچر ٹریپس وغیرہ اور نیچے آپ کو دکھاؤں تو انرویڈ آٹو اپل کارپلے اونر مینویلز یہ سارے آپ کو اپشن مل جاتے ہیں جو کہ کافی زیادہ زبردست ہیں اور آپ کو کافی زیادہ چیزیں آپ اس کی ایل سیڈی سے کنٹرول کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جو کہ کافی زیادہ زبردست ہیں اور یہاں پہ نا آپ کو اس میں صرف یہ بٹن ملے گا جو کہ صرف واریوم کو اپ ڈاؤن کرنے کے لیے آپ کو مل جاتے ہیں آپ دیکھ بھی رہی ہوں گے یہ دیکھیں نیچے باری سائیڈ پہ آپ کو دکھاؤں نا تو یہاں پہ آپ کو سٹیرنگ کے سارے مورز مل جاتے ہیں ایسی کے ٹمپریچر کے سارے کنٹرول مل جاتے ہیں جو کہ کافی زیادہ زبردست ہے اوپر آپ کو سارے دوسرے اپشن پر فائل کے اپشن مل جاتے ہیں نیچے باری سائیٹ پہ اگر میں دکھاؤں تو یہاں پہ باپر آپ کو ٹائر پریسر ٹائر کرنے کا اپ کی ٹائر پریسر ٹائر پریسری ٹائر ٹائر کرنے لٹر کرنے کے لیے آپ کے پر دکھا سکتا ہیں کافی زیادہ زبردست ہے آگے آپ کو اپنے اجنز سے اپنے اچھوٹ میں اپنی انفرشن انٹر کر سکتا ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں جو پہو کافی زیادہ زبردست فیچر ہے آگے میں آپ کو دکھاؤں تو یہاں پہ آپ کو سارے آپ کو time press monitoring system آپ کو مل جاتے ہیں navigation دوسرے سارے آپ کو مل جاتے ہیں نیچے واری سارے پہ دکھاؤں تو یہاں پہ آپ کو دو cwsp port مل جاتے ہیں جو کہ کافی طرح ضبردست ہیں نیچے واری سارے پہ آپ کو wireless charger مل جاتا ہے اور ساتھ میں تھوڑی سی space دیکھ سکتے ہیں اس کو میں آپ کو اگر اٹھا کر دکھاؤں تو نیچے بھی آپ کو کافی طرح ضبردست انٹرفیس دیکھنے کے لیے ملے گا یہاں پہ آپ کو wireless charger اور ایدھر واری سارے پہ بھی آپ کو فورڈ کا ایک لوگو مل جائے گا دو couple مل جائیں گی کیونکہ کافی طرح ضبردست ہیں اس کو بلیک جو ان سے جا رہے ہیں اس کو بلیک کل کے ساتھ station پینچنگ دی ہے جو کہ کافی طرح ضبردست ہے اس کے اب گئر نوک کی بات کو یہ کافی زیادہ لینڈ روور جنگ وار کے ساتھ انسپائر ہے جیسے ان کا گئر نوک تھا جس میں آپ کو میں آگے دکھاؤں تو یہاں پہ آپ کو پارکنگ ریوارس نیوٹرل ڈرائی موڑ اور یاد ڈرائی کی اپشن آپ کو مل جاتی ہیں الیکٹرونک پارکنگ کی اپشن مل جاتی ہے اگر آپ گاڑی کو خود پارک نہیں کرنا چاہتے تو اپکی اپشن بریک اس کی آگے پارکنگ گاڑی کی اپشن مل جاتی ہے اس کو دیادر کے ساتھ سٹیچنگ کی گئے اس میں آپ کو کوئی زافی بٹن نہیں نظر آئے گا یہاں پہ آپ کو آر ایم ریشن مل جاتا ہے جو کہ بلیک لیڈر اور ریڈ کلر کی سٹیچنگ کے ساتھ آپ کو اس کو فنچنگ دی گئی ہے اور نیچے ساتھ پہ آپ کو دکھاؤں یہاں پہ آپ کو یہ دیکھیں اس کو اگر میں آپ کو اپنا کر کے دکھاؤں ہوں تو یہاں پہ آپ کو کافی زیادہ سپیس مل جاتی ہے نیچے سماح رکھنے کے لیے یہاں پہ آپ کو ٹویل ورڈ کا سکر لائٹ لگانے کی جگہ مل جاتی ہے یہ دیکھیں باندھوی کافی زیادہ مختری اور سوفٹری تکیس ہوتا ہے اس میں سیمپٹی سیڈی کا کافی زیادہ دھیان رکھا گیا ہے اس کی پینارومک سن روف کی بات کروں تو اس میں آپ کو پیلر نہیں نظر آئے گا اس کی پینارومک روف جانسی ہے نا پروری شاتھی یہ ساری گلاس کی بنی ہوئی ہے یہ دیکھیں جو کہ دوب کو انڈر اینٹر نہیں ہونے دیتی اور اس پر آگے دوب پڑتی ہے نا تو یہ ریڈ کلر کی نا آپ کو ایمپیکٹ دیتی ہے تو یہ دیکھیں باہر نکلتے ہیں تو ادھر باری سایڈ پر آپ کو ایسی کا وینڈ مل جاتا ہے یہ دیکھیں نیچے لیدر لگا نظر آئے ریڈ کلر میں آپ کو اس کی سٹوچنگ نظر آئے گی نیچے باری سایڈ پر آپ کو ایلی لائٹ کے کنٹرول مل جاتے ہیں لو بیم ہائی بیم کافی زیادہ اس میں آپ کو اپشن مل جاتے ہیں نیچے باری سایڈ پر آپ کو جو ان سے پیٹل ملتے ہیں وہ میٹیلک میں آپ کو نظر آئیں گی جو کہ کافی زیادہ زبردست اور ہائی کالٹی کے آپ کو فیل ہوتی ہیں اس کا آگے آپ کو بونٹ اوپن کر کے دکھاؤں تو یہاں پہ آپ کو اوٹومیڈک صرف بٹن دبائیں گے دو مرزہ پریس کریں گے تو یہ آپ کو بونٹ اوپن کرتے ہیں لیکٹریک ہے تو اس میں کافی زیادہ آپ کو لیکٹریک بیٹری بڑی بیٹری میل جاتی ہے اگر ہم اس کی بیٹری کی بات کریں تو یہاں پہ آپ کو کافی زیادہ دوسری گاڑیوں کی طرح آپ کو مل جاتی ہے بیٹری یہاں پہ آپ کو لیکٹریک سپیس کافی زیادہ مل جاتی ہے اگر ہم آپ کو اس کی بیٹری کی بارے میں بتاؤں تو ایٹی ایٹ کلو وارٹ آور کی آپ کو اس میں بیٹری مل جاتی ہے جو کہ آپ کو فور ہنڈر پلاس کی رینگ دیتی ہے اور ٹو سکٹی سکس آپ کو ہوس پاور پر ریڈیوز کرتی ہے اور سیرو ٹو ہنڈر کی سپیڈ فائیو پوائن تھری سیکنڈ میں پکڑ لیتی ہے جو کہ کافی زیادہ زبردست ہے اور فائیو ایٹی کا ن نیٹر میٹر ٹوٹیو پر ریڈیوز کرتی ہے ویسے بھی لیکٹک کار کی ایکسیلیشن کافی زیادہ قویک ہوتی ہے تو یہ آپ دیکھیں کافی زیادہ آپ کو اس میں پاور کھول بیٹری دیکھنا کو ملے گی اور میں آپ کو بتاؤں تو اس گاڑی کی وان ایٹی سکس میٹر لیندھ ہے اور اگر ہم آپ کو اس کا کرب ویٹ بتاؤں تو فائی آہ فور ایٹی نائنٹی آپ کو اس کا کرب ویٹ مل جاتا ہے ویرت اس گاڑی کی سیونٹی فور میٹر اس کی ویرت ہے اور ہائیڈ کی بارے میں بت مل جاتی جو کہ کافی زیادہ زبردست ہے یہ دیکھیں اس میں آپ کو کافی زیادہ زبردست مل جاتے ہیں اس گاڑی کی پرائز آہ فورٹی فائب ڈالر سے سٹارٹ ہوتی ہے اور آگے اس کے ٹرم لیول جیسے جیسے آہ اس کے فیچر بڑھتے جائیں گے جیسے جیسے ٹرم لیول آہ کی رینج بگرہ بڑھتے جائے گی تو اس کا پرائز بڑھتا جائے گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ کافی زیادہ زبردست گاڑی میں فیچر دیئے گئے ہیں مجھے جاجے گاڑی کافی زیادہ زبردست لگی اور اس گاڑی کافی زیادہ زبردست میں فیچر مل جاتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ کو Beauty Space افی مل جاتے گا اس بیٹری کو کافی زبردست طریقے سے کور کیا گیا ہے آپ کو یہیں لگے گا اس میں کوئی problem نیچے بھی آپ کو دیکھیں اس میں Eye چلتی نظر آئے گی اور نیچے سار پہ آپ کو اس میں ایک بٹن ملے گا جو اگر ہم دبائیں گے نا تو اگر آپ کی بیٹری آپ کو لگ رہا ہے کہ اووریڈیٹ ہوتی ہے تو آپ وہ بٹن دبائیں گے تو نیچے بمپر میں سے آپ کو جالیں اوپن ہو جائیں گی جو کہ آپ کی ائر کو اندر آنے دیں گی اور آپ کی بیٹری کو تھوڑا سا تھنڈا رکھنے کے لئے کافی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتی ہیں اس میں مٹیلک کافی زیادہ زبردست اور اس میں آپ کو کافی زیادہ دوسرے بڑے فیچر مل جاتے ہیں یہ آپ دیکھتے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو فور مستانگ میک ای کے ریو دیا آپ کو اس کے بارے میں بتایا اس کے ٹرین لیول اس کی رینج مائلے جو جانا کے سارے بارے میں بتایا اگر ویڈیو پسند ہے یہ ہو تو ویڈیو کو لائک کریں آپ فردر اگر آپ نے میرے یوٹیوب چینل کا ابھی تک سسکرائب نہیں کیا ہوا تھا یوٹیوب چینل کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو ایسی اور آنے والی ویڈیو کو نوٹ ملتا رہے تو انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی اجازت دے گی انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں شکریہ اللہ حافظ